مجھے امان فرقات معایہ الیہی مجھے امان فرقات معایہ الیہی مجھے امان فرقات معایہ الیہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازی میں علم دین کی خاتے جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آفیت نشان ہے کہ اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر بکسرت درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبی و بارک و سلم صلات و سلام علی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں جب اسے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے اندہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا یا ابتی قتلتنی یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگیں مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا یا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم جب میں اپنی بیٹی کا یہ جملہ کہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگیں یاد آتا ہے بیچین ہو جاتا ہوں پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا حضور تاجدار مدینہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدینی چینل کے ناظرین استغفار کا معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا اور دعا مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لئے ہوتی ہے جیدہ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیں البتہ عام آمال کے متعلق محدیثین کرام اور علماء عظام نے اس مسئلے کی سراحت فرمائی کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور دیگر عامال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں سے مراد لی جاتی ہے حضرت اسینا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارز کی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے تو محمود رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو عرض کی میرے پاس اونٹ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنا نہر یعنی اونٹ کی قربانی کر دو تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مزینی چینل کے ناظرین اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھیں مرد خواباپ ہوتا یا شہر بیٹا ہوتا یا بھائی ان سے جیسا چاہے سلوک کرتا عورتوں کی حیثیت بس ایک خدمتگار کیسی تھی کہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک کیا ہوتا تو کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارہ ہو جاتا کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ لکڑیوں کے ڈھیر پر جو ایک قوم مردہ کو جلاتی ہے تو وہ اس بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا کیونکہ بیٹی کی پیدائش کو باعث آر شرمندگی یہ محسوس کیا جاتا اور بساوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کیا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا گوھر کرتا رہتا کہ اس معاملے میں کیا کرے آیا بیٹی کی پرورش کرے یا آر سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے جیسا کہ پارہ چودہ سورت النحل کی آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَا يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي الطُرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا ہے اور وہ غصہ گھاتا ہے لوگوں سے چھپتا بھیڑتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے زلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں تو عہد جاہلیت میں کئی قبی سندلانہ رسم رائش تھی جنہیں لوگ بڑے فخر سے سر انجام دیا کرتے تھے مثلاً ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے اور اس میں غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے فخر کرتے اس ظالمانہ حرکت کی آغاز کی وجہ یہ بیان کی جاتی کہ ایک بار ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے جب دونوں قبیلوں کے درمیان سلو ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے تو اس لڑکی نے اس شخص کے ساتھ جانا پسند کیا تو اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کیا گیا اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی وجوہات بیان کی کہ زندہ بیٹیوں کو زندہ دھون کیوں کیا کرتے تھے عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی بچیوں کو پالنا جوان کرنا ان کی شادی کرنا وہ اپنے لئے ناقابل برداشت بہت تصور کرتے تھے اس لئے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے دوسرا قبائل میں باہمی قتل و غارت گری روز مرہ کا معمول تھا تو لڑکے جوان ہو کر لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکتی تھی پھر ان کو دشمن کی دست برد سے بچانے کے لئے بھی انہیں بساوقات مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لئے وبال جان سمجھتے تھے تیسرا ان کی جاہلانہ گمند میں کیا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو نہ اسے بیائے جائے نہ کوئی اس کا داماد بنے تو وجوہ دگر سے مختلف تھی اور متعدد تھی لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گار چکی تھی عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا باب اپنی اولاد کا مالک کے کل ہوتا چاہے تو اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی کئی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتا اور ذرہ بھر بھی اسے افسوس نہیں ہوتا تھا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی صبح نور کیا طلوع ہوئی ہر طرف کفر اور ظلم و ستم کا اندھیرہ بھی ختم ہو گیا اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی جو پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے اب بیٹیوں کو اپنی آنکھ کا تارہ سمجھتے تھے کیونکہ بے قصوں کے غمخار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے نہ صرف اپنی شہزادیوں سے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا بلکہ یہ بھی مدنی ذہن بنایا کہ بیٹیوں کو آر نہ سمجھو یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کے متعلق فضائل بیان کر کے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا چنانچہ ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جب کسی کیا بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو فیشتا ہے جو آگر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احادہ کر لیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ اے کمزور لڑکی کمزور عورت سے بیدا ہوئی جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو عدب سکھائے اچھا عدب سکھائے اس کو تعلیم دے اچھی تعلیم دے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزک کی آگ سے سطر یعنی ہجاب اور پردہ ہوگی ایک اور مقام پر ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آفیت نشان ہے جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے انہیں کھلائے پلائے ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزک کی آگ سے ہجاب بن جائیں گی تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اسلامی بہنوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی مقام شکر ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب ان کا پیدا ہونا آر اور ذلت محسوس کیا جاتا تھا مگر اسلامی تعلیمات قرآنی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کر کے اس بات کا شعور دلا دیا کہ بیٹیاں رحمت خداوندی کے نزول کا باعث ہوتی ہیں لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے خیر یہ موضوع اس طرح بھی جائے سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی یعنی زمانہ جاہلیت کی یادیں اب بھی تازہ ہو رہی ہیں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اب بھی ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ان بیٹیوں کو کچرا کونڈیوں پر پھیک دیا جاتا ہے ان پیدا ہونے والی بچی کو ویران سنسان مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی اسپطالوں کے لیٹرینوں میں غسل خانوں میں اس طرح کے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں بلکہ مختلف ادارے اپنی ریپورٹ جو دیتے ہیں اس میں یہی ہے کہ پہلے کے دور میں ایک ناجائز اولاد کا سنتے تھے کہ جناب کسی کیا ناجائز اولاد ہوئی تو اس کو پھیک دیا اب تو اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھیک دیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش کیسے کروں گا تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام کا ارشادات ہم نے سنے کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کیسی باعث سے برکت ہیں کیسی رحمت ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کے بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے عیزہ نہ دے اور نہ ہی برا جانے نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والی آئیں تو بہرحال جب بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی پرورش یہ بھی ماں باپ کا ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ ان کی شریعت کے مطابق تربیت کی جائے انہیں آداب زندگی سکھائے جائیں اور اس کے مطالق علماء نے جو اس کی ترتیب بیان کی ہے اس میں بنیادی طور پر تین باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ ذات سے مطالق آداب سکھائے جائیں پاکیزی وطہرک یہ مسلمان کی زندگی میں اس کو اہمیت حاصل ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں کہ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطاہرین اور ستھرے یہ اللہ کو پیارے ہیں نیز ایک فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزگی نصف ایمان ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ دین کی بنیاد پاکیزگی سے ہے تو یہاں اس کی جو تفصیل علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ طہارت صرف کپڑوں کا صاف ہونا مراد نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی مراد ہے اس لیے نجاست صرف بدن یا کپڑوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ باطن کی صفائی بھی شریعت کو مطلوب ہے کہ اگر مطلب وہ بہت بنا سوار کر رہتا ہے اپنے آپ کو ایک عام انسانی سے مردی سے بہت بنا سوار کر رہتا ہے لیکن اندر اس کے غرور بھرا ہوا ہے وہ حسد کرتا ہے ریاکار ہے تکبر کرتا ہے تو یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کیونکہ جب جب تک باطن پاک نہ ہو علم نافع یعنی نفع بخش علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان علم کے نور سے روشنی پاسکتا ہے لہذا جب بیٹی کی پرورش کے دوران والدین پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کے ظاہر کی پاکی اور طہارت کا احتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی پاکیزگی پر بھی بھرپور توجہ دیں اس کا دل بری صفات سے پاک رہے مثلاً حسد تکبر ریاکاری عجب خود پسندی جھوٹ غیبت چگلی گالی گلوچ امانت بخیانت بد اہدی وغیرہ ان کے دنیا اور آخرت میں نقصانات سے خوب آغا کریں تاکہ بیٹی ان حلاق کر دینے والی اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچ سکے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ تربیت اسی وقت فائدہ دے گی جب آپ خود بھی ان باطنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی رحمت اس پرفتن دور میں اللہ امیر علیہ السنت کو سلامت رکھے جنہوں نے دعوت اسلامی کا یہ پیارا پاکیزہ ماحول دیا جس میں ہمیں شعباجات دیئے کہ آپ کی اگر یہ مدنی منیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کو مدرسط المدینہ لیل بنات میں داخل کرایا جائے جہاں پر ان کو درست قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے ابتدائی طور پر جو شریعت کے جو معاملات ہیں اس کی تربیت دی جاتی یا قائد کی درستی کا معاملہ ہوتا ہے پھر اللہ نصیب کرے تو ان کو جامعیت المدینہ لیل بنات کی طرف سفر اختیار کرائیں کہ وہاں پر مختلف کورسز اور درس نظامی ان تمام معاملات پھر ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماد ان تمام معاملات پھر امیر اہل سنت کی کتب کا مطالعہ پھر اس کے ساتھ اپنے گھر میں سے مدنی چینل کا چلوانا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے جو ایک ذات سے مطالق جو آداب اسلام کو مطلوب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اس میں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سہرہ بن جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ہی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے ہم تربیت تو جب کریں جب ہم نے کما حق کو تربیت حاصل کی ہو ہمارا تو اپنا معاملہ ہی بہت کمزور ہے تو اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے بچوں کو اٹیج کر دیا جاتا ہے اور ان کو اجتماعات میں لانا ان کو بھیجنا ان کو دینی کتب مکتبت المدینہ کی کتب و رسائل فراہم کرنا ان کو پڑھوانا ان کو جامعہت المدینہ ملسو مدینہ میں داخلہ کروانا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی ذات میں بہت ہی اچھا نکار یہ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ علماء فرماتے کہ خاندان سے متعلق آداب یہ بچوں کو سکھائے جائیں کیونکہ ایک مضبوط و خوشحال خاندان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو آداب سکھائے جائیں مثلاً والدین کا عدب و اعترام چھوٹوں بڑوں کے ساتھ حسن سلوک سلے رحمی یعنی رشتداروں سے حسن سلوک اور قطع تعلق کی مضمت رشتداری توڑنے کی خرابیاں بیان کی جائیں ان آداب کے بجا لانے کی بنا پر اگر ایک بیٹی کہیں جاتی ہے تو خاندان بھر کی آنکھوں کا تارہ بن جاتی ہے لہذا والدین پر لازم ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں ذرہ بھر کوتائی نہ ہونے دیں اور بچپن ہی سے اس کی اسلامی تربیت کا ایسا اعتمام کریں کہ ہر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی تعریف کرے نہ کہ اس کی بد سلوکی بے عدبی اور بد کلامی کا طرف چرچا ہو تو یہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کا عدب و اعترام کیا ہوگا تو ہماری اولاد ہمارا عدب کرے گی تو ہماری اولاد بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سلح رحمی حسن سلوک کے متعلق یہ تربیت دی جائے کیونکہ ظاہرے سلح رحمی کی بڑی فضائل بیان ہوئے ہیں کہ سلح رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک اس سے اللہ راضی ہوتا ہے سلح رحمی سے فرشتے خوش ہوتے ہیں سلح رحمی کرنے والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں سلح رحمی سے شیطان لعین غمناک ہوتا ہے سلح رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد افضل آمال وہ ہیں جو مومین کی خوشی کا باعث بنے تو اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہوگی انہیں اس بات کا ذہن دیا ہوگا کہ بیٹا آپ کو حسن سلوک سے پیش آنا ہے اپنی مسکراہتوں سے اپنی چاہتوں سے ہر دل عزیز بننا ہے جو شریعت کی حدود ہے وہ اپنی جگہ بیان کرنی ہے پھر اسی طرح معاشرہ اس کے متعلق آداب سکھائے جائیں کہ معاشرہ جائیں یہ باہم مل جل کر رہنے والے افراد کا نام ہے اور جس کی بنیاد مختلف وجوہات بنتی ہے مثلا برادری ہے قوم ہے زبان ہے مذہب ہے جبرافیہی حدود ہے تو عام طور پر معاشرے کی تشکیل میں اجتماعی زندگی کی بقا کے لیے دو امور کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایک یہ کہ لوگ اس طرح زندگی بسر کریں کہ ان کی ذات کی تکمیل ہو اور دوسرا ایسے اصول و ضوابط تیار کیے جائیں جن کے ذریعے باہمی خوشگوار تعلقات قائم ہو تو چونکہ اصول و ضوابط انسانی بناتے لہذا ان میں تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے مگر اسلامی معاشرہ ایسا ہے جن کی بنیادی یا قائد اور اصول شریعت میں افتتام وحی کے بعد کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی اس لیے یہ ایک ایسی متوازن اور متدل زندگی کا نام ہے جس میں انسانی عقل تمام معاشرتی آداء وحی الہی کی روشنی میں تیپ آتے ہیں تو بہرحال الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلام پسند معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بالخصوص اپنی بیٹی کی پرورش میں اس کی مدنی تربیت سے کوتا ہی نہ بڑھتیں اور اسے معاشرتی برائیوں کی قباہتوں سے کما حق کو آگا کریں تاکہ وہ ان سے بس سکے تو یہاں پر ضمناً میں چند وہ باتیں بھی ضرور ارز کروں گا جو امیرہ اہل سنت نے اپنے سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو جو نصیحتوں مدنی پھول ارشاد فرمائے انشاءاللہ میں چند باتیں اس میں سے ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ظاہر زندگی کا جب یہ سفر آگے چلتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے کہ نکاح اسلام میں عبادت ہے کبھی تو فرض ہے اور اکثر سنت لیکن افسوس کہ فی زمانہ اس سنت کی ادائیگی میں دیگر سنتوں بلکہ متعدد فرائض تک کا خون کیا جاتا ہے آج کل شادیوں کی تقریبات میں ہونے والی غیر شرعی حرکتوں غفلتوں سے بھرپور رنگین محفلوں سے کون واقف نہیں حرام و فضول رسموں بے بہا شاہہ خرچیوں کے سبب ہی شاید خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کی شکایات یہ عام ہیں تو کیونکہ آج کل کی ہونے والی شادیوں میں نکاح سے لے کر اختتام تک بےہودہ رسومات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بربادی کے بھرپور سامان کی جاتے ہیں میرے شیخ طریقت امیرہ سنت نے اپنے ایک مکتوب میں شادی خانہ بربادی کے اسباب کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوادہ ہے چنانچہ امیرہ سنت فرماتے ہیں کہ افسوس صد افسوس آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے مثلا ماذ اللہ منگنی میں لڑکا اپنے ہاتھ سے منگیتر کو انگوٹھی پیناتا ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے یہ بھی حرام ہے مرد اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں کی جاتی ہیں یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بارتے اور خوب ویڈیو فلمیں بناتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ارشاد ہے ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے اور ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو اسے عذاب کرے گی تو آج کل شادیوں میں خاندان کی جوان لڑکی خوب ناشتی گاتی ہیں اس دوران مرد بھی بلا تکلیف غیر عورت کو بشہوت دیکھے یہ بھی حرام میراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ سرکار علی صلی اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں میں ٹھکے ہوئے تھے دریاف کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے اور وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وآل نے اشارت فرمایا جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سنے تو اللہ تعالی بروز کیا جاتا ہے دیکھ خوشیت طویل ہوں نافرمانی نہیں کی جاتی کہ اللہ نہ کرے اس کی نافرمانی کی نحصت سے کہیں شادی خانہ بربادی نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کیا بھری بھرائی ہماری میفل جو وہ سوگوار ہو جائے کہ ایک شخص یہ مطالق امیرے لسنت لکھتے ہیں اس کا گھر قبرستان کے قریب تھا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگی محفل کی لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹہ چیرتی ہوئی دو عربی شہروں پر مشتمل گرجدار آواز گونج اٹھی جن کا ترجمہ ہے اے ناپائدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والو موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسررتوں لذتوں میں غافل تھے موت نے انہیں اپنے اہل و ایال سے جدا کر گیا آہ موت کی آندھی آئی اور تھٹھا مسخریوں دھما چوکڑیوں سنگیت کی دھنوں لطیفوں کہکہوں شادوانوں مسررتوں مچلتے ارمانوں خوشی کی تمام راہ سامانیوں کو اڑا کر لے گئی بسا بسا گھر خوشیوں بھرا گھر ماتم قدا بن گیا تو یاد رکھئے کہ یہ جو ہس ہس کر گناہ کیے جاتے ہیں اس کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے منقول ہے جو ہس ہس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا میرے میٹھے پیارے امیر اہل سنت مکتوب کے آخر میں آجزی فرماتے ہوئے درد بھری نصیت فرماتے کہ ہاتھ جوڑ کر میری مدنی التجا ہے کہ گھر کے جملہ افراد دو رکاعت نماز توبہ آدھا کریں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا عہد کریں شوہر کے چار حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت کی جانب سے شادی شدہ عورت کے لیے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علی وآل 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 کے چار خوشبودار ارشادات نمبر ایک قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچھ لہو بہتا ہو پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا نمبر دو عورت اگرچہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے ماہ رمضان کے روزے رکھے اپنی شرم گاس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی نمبر تین شوہر نے بیوی کو بلایا اس نے انکار کیا اور اس شوہر نے غصے میں رات گزاری تو فریشتے صبح تک اس عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں اور دوسری روایت میں کہ جب تک اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالی اس عورت سے ناراض رہتا ہے جائے اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالی اور فریشتے اس پر لانت کرتے ہیں ارز کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو فرمایا اگرچہ ظالم ہو تو بات بات پر روٹ کر میکے چلی جانی والی عورتوں کے لیے اس حدیث میں کافی درس ہے چل گہوارا بنے گا یعنی امیر سنت اپنے مدنی بیٹیوں کو نصیت فرما رہے ہیں نمبر ایک ساس اور نند سے کسی صورت میں نہ بگاڑیں ان کی خوب خدمت کرتی رہیں اگر بالفرض تمز وغیرہ بھی کریں تو خاموش رہیں نمبر دو ساس اگر بالفرض کبھی جھڑکیاں تو پھر نبھاؤ مشکل ترین ہے نمبر چار سسرال کی بد سلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے بس یہ آپ کے امتحان کا موقع ہے لہذا صبر کے ساتھ زبان پر مضبوطی کے ساتھ قفل مدینہ لگا لیں یقینا ایک چک سو سک ایک چک سو کو ہرائے جواب میں صرف دعائے خیر کریں ورنہ غیبتوں تحمتوں بدگمانیوں جیسے جہنم میں لے جانے والے کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا نمبر پانچ عموم ان آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہے اپنے شوہر پر قابو پا لیا ہے وغیرہ وغیرہ الزامات لگائے جاتے ہیں خدا نا خاصتہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی اور صبر سے کام لیں نمبر چھے ان کے سامنے ہرگز مو نہ بگاڑیں برطن غصے سے نہ پچھاڑیں بچوں کو اس طرح نہ ڈاٹیں کہ ان کے وسو سے آئیں کہ ہمیں سناتی اور کوستی دھونے پکانے کے کام میں بھی پھڑتی دکھائیں مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جائے اپنی بیٹیوں کو امیر صرف فرماتے کہ اس طرح انشاءاللہ آپ اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائیں گی اور انشاءاللہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی نمبر سات سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کریں کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حج ہو جاتے ہیں سوم و سلات کی پابندی کرتی رہیں شرعی پردہ لازمی کیا کریں یاد رہے دیور و جھیٹ سے بھی پردہ ہے اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں زبان پر کفل مدینہ لگاتے ہوئے خاموشی کی عادت ڈالیں کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے فیشن پرستی کی بجائے سنت کا راستہ اختیار کریں کہ اسی میں بھلائی ہے نے والوں سے اللہ نہ تو اس کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ اس کی نیکیوں میں سے کسی نیکی کو اگرچہ وہ ہمیشہ روزہ دار رہے غلاموں کو آزاد کر دے وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے ہوگا اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کو عزا دے نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی کوئی نیکی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے اور شوہر کے لیے امیر سنت نصیت فرماتے ہیں نمبر ایک تمہیں یعنی شوہروں کو اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا سوا ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا ایک اور رواید ہے جس کسی کی تین بیٹیا یا تین بینے ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جنت میں داخل ہوگا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور خاص کر شوہر کو امیر مدنی ذہن دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاص تا ساس بہو کے مابین اختلافات ہو جائیں تو اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا ماں کو ہرگز مت جھاڑنا اس طرح ماں کی فریعہ سنتے ہی بیوی پہ مت ٹوٹ پڑنا صرف اور صرف نرمی سے کام لینا کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو بازی ہاتھ سے جاتی رہے اور رونے کے دن آئیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ امیر اہل سنت نے کیسے کڑن بھرے انداز میں گناہوں کے مزر اثرات اور خانہ بربادیوں کے اصل اسباب کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور امیر سنت فرماتے ہیں بیوی کو حد تل مقدور پردہ وغیرہ کے احکام نہیں سکھاتا بلکہ از خود فیشن کے سامان مہیا کرتا بلکہ میک اپ کروا کر بے پردہ اسکوٹر پہ بٹھاتا شاپنگ سنٹروں کی زینت بناتا اور مخلوط تفری گاہوں میں پھرتا پھراتا ہے آہ آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے شب و روز این شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو انداز ہیں اپنے گھر میں فیدان سنت کا درس کا معاملہ ہے مدنی چینل دیکھنے کا معاملہ ہے مدنی قافلوں میں سفر کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت کی دھیر و بھلائیاں برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے ان کو سنت بھری آفیت بھری راحت بھری اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائے سب کے گھروں کو اللہ تعالی گھروں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے ہماری تمام جائز مرادوں پر رب تعالی رحمت کی نظر فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآل وسلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجموع مجموع فرق خاطم آیا 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 مجموع فرق خاطم آیا 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 سوئی امان پر خاطم آیا آیا آیا